السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آپ سب کے لئے یہی دعا ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں خیر و حافیت سے ہوں محفوظ ہوں اور بس جی آج کا vlog بھی جونا میں فجر سے شٹارٹ کر رہی ہوں اتنی تیز بھوک لگ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں آہ تو میں نے جو انا وہ میرا دریқ چاہا کہ میں نوڈلز کھالوں کیونکہ میں نے نوڈلز واری ویڈیو دیکھی تو میں نے جا کے چیک کیا تو گیس نہیں آرہی تھی بلکل کسی ڈم ڈم آرہی تھی تو میں نے جو انا وہ دراز کا کاٹن جو ہے وہ میں نے استعمال میں لیا میں نے اس کو جلا جلا کے جلا جلا کے جو انا وہ چولے پہ میں نے میگی تیار کری تاکہ میں جو نا وہ کھال ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ازان ہو گئی تھی فجر کی تو پھر میں نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ سو گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ پھر صبح ہو گئی تھی تو پھر صبح ناشتے کی تیاری کرنے لگی میں ناشتے میں جو نا میں نے حضبن سے کہا کہ بھئی مجھے بہت زیادہ جو ہے نا شدید والی بھوک لگ رہی ہے سردیاں سٹارٹ ہو گئی نہیں سردیوں میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو ابھی چائے کریں آپ کو کچھ ہلکا ہلکا سا لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے سب کچھ ہی ایک ساتھ ڈال کے جو ہے نا وہ چولے پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ جلدی سے پک جائے اور پانی بھی تھنڈا تھنڈا تھا اور دودھ بھی تھنڈا تھنڈا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا باقی یہ کہ چائے لے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں ناشتے پہ بیٹھوں گی اچھا جی اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے آپ لوگ اسے ایک بات شیئر کرنی تھی مجھے ابھی میری کسی سسٹر کا کومنٹ آیا کہ گھر میں اتنا کھلارا مچایا ہوئے تو تھوڑی صفائی بھی کر لیا کرو میں کیا بتاؤں پچھلی ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگ اور کومنٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے کرنے لگتے ہیں ویسے تو کوئی بات نہیں آپ نے کومنٹ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ کو صفائی دینا ہی اصل جو ہے وہ ظاہر ہے ہم اپنی لائف شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تو کومنٹس بھی جو ہے نا اس طرح کے پرداشت کرنے پڑتے ہیں تو میں نے ان کو بس یہی جواب دیا اور بنتا بھی یہی جواب تھا کہ پہلے آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں جا کے تو پھر آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ کھلارا کیوں مچا ہوئے اور میں جو نا وہ صفائی کیوں نہیں کر پا رہی ہوں آہ باقی یہ کہ ایک ویڈیو دیکھیں یا کسی کی زندگی کا ایک لمحہ دیکھ کے جو ہے نا آپ لوگ اندازہ ناکل دیا کریں کہ کون جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں خیر آہم اس چیز پر تھی زیادہ بحث کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ کسی کو تنی زیادہ امپورٹنس دینا ہے کہ آہم خیر چھوڑیں اچھا اسی طرح کے کومنز جو ہے نا میں نتاشا وقائد کی ویڈیوز پر بھی بہت زیادہ سن رہی ہوں حرام کی کمائی ہے اور اس طرح سے لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کس زبان سے کس دل سے آن کے لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں میرے دینا بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کون ہوتے ہیں لوگ جن کو نا اللہ کا خوف ہوتا ہے نا دنیا و آخرت کا خوف ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور وہ اگر پلٹ کے اللہ کی طرف سے ہمارے پہ آگیا تو ہم کہاں کے رہیں گے ہم کہیں کی نہیں رہ سکتے نتاشا وقائد اس کو ایسے گندے گندے کومنٹس اور اس طرح کی باتیں کہ حرام کی کمائی ہے یوٹیوب کی اور تم اس طرح سے کما کما کے تو گھر کوئی بھی بنا سکتا ہے تو بھائی اس طرح کی کمائی سے آپ بھی گھر بنا کے دکھا لو کہاں سے آتے ہیں لوگ میری تو سمجھ نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ کون سا دل رکھتے ہیں کون سا دماغ رکھتے ہیں جو اتنی صفاقی سے اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں بینہ کسی خوف اور ڈر کے خیر جی چھوڑیں یہاں پہ جو ہے نا وہ کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں پکایا تھا گیس چلی گئی تھی اور حسن بہت زیادہ لیٹ آئے تھے تو پھر وہ آتے ہوئے پلاو اور بریانی لے کر آئے تھے اور نصیب کی بریانی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہوتی جا رہی ہے لیکن نصیب کی بریانی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کراچی میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے ان کی برانچز جو ہے وہ بہت ساری جگہ پر کھل رہی ہیں لیکن کراچی میں جو ہے نا ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے عجیب سا نا کچھے مسالوں کا سا ٹیسٹ آنے لگا ہے خیر کہنا نہیں چاہیے لیکن رزق کو خیر کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ پاکہ مجھے معاف کرے میں نے جو ہے نا وہ بول دیا غلطی سے لیکن یہ کہ بس تھوڑا سا انسان ہے نا ریویو دیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ اچھا ان کی جو دوسری برانچ ہے نا جو ہمارے ایریا سے ہٹ کے ہے تو اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ ابھی باقی ہے باقی جو ہماری طرف کا جو مین برانچز جو ہے نا نصیب والوں کی تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں چینجز آ رہے ہیں باقی یہ پلاو جو ہے وہ ہزبن محمود آباد کی طرف سے لے کے آئے تھے اور یہ پلاو اتنا مزے کا تھا اتنا شدید مزے کا تھا بیف پلاو تھا یہ اور کھا کے جو نا صحیح معنیوں میں مزہ آ گیا ایسا نہیں تھا کہ جو بلکل سادے پلاو ہوتے نا تو کھائے نہیں جاتے وہ ایسا نہیں تھا اس میں جو نا وہ مسائلہ جا جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی شامل تھے کہ کھا کے جانا وہ بہت زیادہ مسا گیا باقی یہ کہ اگر میرے بلک میں کچھ بھی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو یا میں نے تو جو برا بولتے ہیں میں نے صرف ان کے بارے میں ہی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریے باقی یہ کہ اگر پھر بھی کسی کو کچھ برا لگا ہو یا کوئی میری بات سے افینڈ ہوا تو اس کے لیے بہت بہت محذرت اور آپ لوگوں کا سپورٹ کرنے کا بہت زیادہ شکریہ اور مزید سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ آپ اسفیاء مان اللہ